ایک دن پہلے اچھے خبر معاملہ تیب پاکستان نوراگیم ایف کے دمائن سٹاف لیول موہدہ ایک دروس میں متوقع تمام شرائط پوری کرنی اگلے چوبیس کھنٹے میں اگریمنٹ کا امکان ہے وزیر خزانہ ساگڈار کا غیر ملکی خبر اصحائی دارے کو انٹریو پاکستان میں عام دشمنوں دہشت کردوں ان کے سرپرستوں اور سہورتکاروں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں قوم نے فتنہ فساد انتشار اور افرتفری پھیلانے والی قوتوں کے مضموم ازائم ناکام بنا دیئے شہدہ ہمارا فخر ہیں ان کی عزت اور حرمت ہر چیز پر مقدم ہے شہباز شریف کا سخت خالات میں وزن کسرانوں کی حفاظت کا فرض نبھاتے محافظوں کو خیراج تحصیل وزیراعظم مرارمی چیف کی پارہ چنار میں جوانہ کے ساتھ عید یادگار شہدہ پر حاضری پھول جڑھائے فاتحہ خانی بھی کی وزیراعظم شہباز شریف کے مولانا فضل رحمان بلابل پھٹر زرداری خالد مرکبول صدیقی سمید مختلف شیاسی رہنماؤں سے رابطے رمام گوانرز اور وزرعی علا کو بھی ٹیلی فون چیمن جان چیف سو سٹاف کمیٹی اور وزیراعظم اوزاد کشویر سے بھی گفتہ کو عید کی برقبادی مختلف امور پر تبادلائے خیال وزیراعظم شہباز شریف کا ایران اور عزبائی جان کے صدور سے ٹیلی فون ایک رابطہ عید کی ببارک باد نیک خواہشات کا اصحار وہاں میں دلجسپی کی عمور پر تبادلائے خیال تجارت اور تعاون کے فروغ کا عادہ سنت ابراہیمی پر عمل جانوروں کے قربانی کے ساتھ ساتھ کا برہ ناک و دورت و نفرت بھی زباہ بڑی عید کی بڑی خوشیاں اور اوٹھوں کو منانے اور دوسرے کو گلے لگانے کا دن ملک بھر میں نماز عید کی بڑے بڑے اجتماعات ملک کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں آیم اکرام کا خطبات میں امہ کے اتحاد اور یاگانگت کا درس لیاقت پور میں عجب ماجرہ قربانی کے جانور رس سے تروا کر بھاگ نکلا پکرنے کی کوشش میں چار افرہ زخمی ہوئے اوچھریف میں بھی اناری قصاب بھینسہ قابو کرنے میں ناکہ ہم رہا پاک پتن میں بپرا جانور پیٹر پپ میں جاگو سا گروش کے تیاری کے بعد خوابوں کی باری خبتین کا کچن میں مصروف ترین دن کلیجی پلاو کورمے اور کڑاہی پر حادثہ کول رنگز اور چائے کا دور مرد حضرات کا فرمائشوں پر زور بچہ پارٹی بھی من پسند پکوانوں سے لطف اندوس پیراچی میں رنگز کے افسران کی شہدہ کی حلی خانہ کے ساتھی عید ڈی ایس ایر فیاض شہید انسپیکٹر مبین فضل اور ڈی ایس ایر جاوید اکبال کے لوحیقین کے لیے مٹھائی کا تحفہ وہ رساک و ملک میں امن و سلامتی کے لیے قربانیوں پر ماند یادگاروں کی بے حرمتی کی مضمت ایر قربا پر سفائی سترائی سب سے بڑا امتحان نگران وزیر علیہ پنجام حسین اقوی کی بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت آلائشیں بروقت اور مناسب انداز میں ٹھیکانے لگانے کا حکم غفلت پر کارروائی کی وارننگ گوازن ہاؤس کراچی میں سو انٹوں کی قربانی کامنا ٹیسوری بھی موجود تھے ایمکیم نے بہت کچھ کھویا بلدیاتی تقابات پر ہمارے خدشات درست نکلے صرف بلدیہ عزمہ کا میر ہونا مرتضی وحاب سے زیادتی ہے گوازن اصیت ہم نے بہت کچھ اس شہر کے لیے کھویا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی بھائی کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور پھر وہی ثابت ہوا ہماری مجبوری کہلیں یا خوش قسمتی کہلیں کہ پچھلے بارہ سال سے پیپس پارٹی برسر اقتدار ہے اور میر بھی انہی کا آ گیا ہے اب میر کراچی منتخب ہوئے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ یہ صرف بلدیہ عزمہ کے ہی میر ہے کیونکہ صرف تیس پرسنٹ کراچی ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کے سربراہ حکومت سے بیک ڈور میسیج یہ بھیج رہے ہیں کہ ان کو اور ان کی فیملی کو ملک سے عزت کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دی جائے اور وہ ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی میں واپس اس موقع مساست نہیں کروں گا پی ٹی آئی چیرمن نے نفرت کے بیج بوئے بہتاوے میں آنے والے آج صلاحوں کے پیچھے ہیں اے نہ رو نہ لینے کا شور مچانے والے اب فیملی سمیت باہر جانے کے لیے بیگ دو پیغامات پجھوا رہے ہیں سیاست چھوڑنے کو بھی تہگار ہیں وزیر اطلاع سینج شرجل میمار